کیونکہ وہ تھوڑا سا رواج ختم ہو گیا نا جیسے پہلے فتوے لیے کوئی بڑے مسائل سامنے آتے تھے جن کے بارے میں کلیر کٹ نہیں سمجھ آتی تھی تو کسی عالم سے پھر فتوہ لے لیا جاتا تھا یا کسی مفتی سے فور دات میٹر ملک سام سر کیا بات ہے سر اچھے لگے اینجی دیا جرو اچھا تو اسی طرح کے فتوے ہم کبھی انٹرنیٹ یا گوگل سے بھی تو لے لیتے ہیں نا جس میں جو ہم تلاش کرنے نکلتے ہیں سلمان صاحب کی امی فکر مند مجھے نظر آ رہی جی کچھ پوچھنا چاہئے تو پوچھ لیں ہاں جی سلمان بھئی اجازت ہے ویسے میں نے باقی پیشنٹس کو کہنا شروع کر دی ہے کہ آئندہ میرے ساتھ ذرا آرام سے بات کرنی ہے مجھے سوفیان بھئی آئندہ آپ نے ایزی نہیں لینا پہلے آپ مجھے ایزی لیتے رہے ہیں تھوڑا سا مطلب اہمیں کوئی جیسے سو میں سے ایک آنا اگر سو آنے ہوتے ہیں ایک روپے میں تو آپ مجھے ایک آنے کے برابر مطلب اہمیں نہ ہونے کے برابر ایزی لی لی ہے آپ نے مجھے یا چھیڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں تو صرف آرگیومنٹ کو آگے کر رہا ہوں آپ تو بڑے رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں سلمان بھائی بھی مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے تو میں ان کو عرض کر رہا تھا اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں آپ سے گروپ میں بھی بات کروں گا تو سلمان بات کریں سلمان کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہی مسئلہ جو آپ کو یا باقی ہمارے پیشنٹس کو یا جب ہم بھی پیشنٹ بن جاتے ہیں جیسے مجھے کھنگ لگی یہ نا تو اگر میرے گھر والے مجھے کہیں کہ یہ سوپ پی لیجئے یا یہ آپ کے لیے انڈا بنایا ہے یا یہ ہے یہ کھا لیں یہ تھنڈا پانی نہ پیئیں ہوتا ہے نا گھر والے پھر کیئر میں کہتے ہیں نا تو کبھی کبار وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے جیسے میں ہوں یا آپ ہیں ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے نا تو پھر ہم ذرا چمک کے کہتے ہیں کہ راہ دیو اے در راہ دیو اے در پچھے ہی پیرن دیو کہہ دیتا ہے ایک دفعہ کھا لانگا پچھے نہ پی جائے کرو ہم نے کبھی خاموشی سے یہ سیکھا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بیماری کا ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں یا تکلیف میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم تکلیف پہنچا بھی سکتے ہیں اور دوسرے لوگ مائنڈ نہ کر کے ہمیں مزید تقویت دے رہے ہوتے ہیں کہ خیرے اگر آپ بیمار ہیں ندیم صاحب تو پھر آپ تھوڑا بہت تجاوز بھی کریں گے تو ہم آپ کی بات کو سہ لیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر میں بیمار ہوں اور آپ کو سخت بات کہتا ہوں تو آپ میری اینٹ کا جواب پتھر سے دے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ندیم صاحب آپ بیمار ہیں اللہ آپ کو شفا دے میرے لائک کوئی خدمت ہے تو بتائیں پر مجھ سے بات تو نرمی سے کریں تو ایک تو کافی زیادہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا بہت لائن کو کروس کر سکتے ہیں اس کی ایک اور نشانی بھی ہے ہم ڈاکٹر صاحب آن کے کلینکس میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے بیمار ہوتے ہیں تو جاتے ہیں تو وہاں پر جھگڑا بھی کرتے ہیں اور پچھلے جیسے دو تین سال میں تک تو جھگڑے اتنے بڑے کہ کچھ مریضوں نے یا ان کے لواہکین نے ہوسپٹلز میں سٹاف ممبر سے ہاتھا پائی کی شیشے بھی تھوڑے اور میں اپنے ایک پرانے کلیگ جو کہ پروفیسر آف سیکائٹری ہیں ان سے ملنے کے لیے ڈیفنس نیشنل ہوسپٹل میں گیا تو وہاں پر میں نے جگہ جگہ عجیب پرنٹ ہو کے عبارتیں لکھی پڑی مجھے بڑی حیرت ہوئی وہ یہ تھی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی جیسے دھونس دھاندلی کرتے ہیں یا ہاتھا پائی کرتے ہیں یا تو پھر ہم چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں یعنی وہ دبِ الفاظ میں یا عزت کے الفاظ میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے ہمیں دھکا دیا تو ہم آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے یعنی میں اسے ٹھیک تو نہیں کہہ رہا ظاہر ہے ہسپتال کوئی ایسی جگہیں تھوڑی ہوتی ہیں کوئی اکھاڑے تھوڑی ہوتے ہیں اور ہم میں سے جس کو بہت ہے زور آزمائی کا تو انہیں اکھاڑے میں لے کے جائے سکتے ہیں یا مجھے بتایا جا سکتے ہیں میں اکھاڑا بنا دیتا ہوں یا بھئے اے ڈگ دگا لیں تھوڑی نہیں مٹی لے کے آنی ہے نہ تو ایک جگہ ہی مختص کرنی ہے نہ تو اکھاڑا بنا لیں اے ڈگ دگا لیں پر وہ خراب ہوتے ہوتے معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہوا ہے پچھلے کوئی پندرہ بیس سالوں میں کہ اب ہاؤسپٹل سٹاف ایون ڈاکٹر سائبان بڑے پڑے لکھے لوگ وہ اکٹھے ہوکے کبھی مریض اور لوہہکین کی پٹائی لگا رہے ہوتے ہیں اور کبھی مریض اور ان کے لوہہکین ملکے ڈاکٹر سائبان یا میڈیکل سٹاف ممبرز کو یا ہاؤسپٹل سٹاف ممبرز سے ہاتھا پائی کر رہے ہیں تو میں نے ایک عجیب دیکھا سکتین ابھی پرسوں ہی میں پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تھا مراد صاحب کے ساتھ تو وہاں پر ایک خاتون آئی اور ان کے ساتھ ان کا نوجوان بچہ تھا ہوگی اس کی عجیب چودہ مندرہ سال تو وہ انہوں نے ایک دروازے کو ایگزٹ کیا نا خاتون نے تو وہ واپس پلٹی ان کو یاد آگیا کہ وہ کوئی چیز اندر ہی بھول آئی ہے اچھا سٹاف نے انہیں اندر جانے دینے سے انکار کر دیا وہ اپنے لطیفہ سنا ہوئے کہ ایک سرکاری دفتر میں لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا تو وہ میرے جیسا ایک سیدھا سادھا بندہ وہاں پہ جانے لگا تو گیٹ کی پر کہ در اس نے کہا وہ صاحب سے ملنا ہے تو وہ کہتا ہے بیجا صاحب نو ملنا ہے صاحب نو ملنا ہے آجان دینے کرو چارہ چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اچھا وہ بیٹھا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں اسے ہی بٹھایا ہوا ہے تو وہ کچھ دیر بعد حمد جمع کر کے کہتا ہے کہ یار باقی سب تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ انہیں تو کچھ نہیں کہتے آپ مجھے ہی روک آپ نے روک کے بٹھا دیا ہے اور وہ بھی بڑی سختی سے جیسے پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کر دیا آپ نے مجھے کیوں روکا ہے تو وہ کہتا ہے آپ نے مجھ سے پوچھا جو تھا تو یہ بھی ایک اشیو ہے لیکن وہ ہی بتانے لگا میں وہی ایک تو یہ ہے کہ ہم میرے سمیت ہم سب کو کسی حد تک یہ لگتا ہے کہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا بہت لائن کو کراس کر دے سکتے ہیں دوسرا ہم نے کچھ جگہوں کی سینکٹیٹی کو ہم بھول گئے میں نے دیکھا ہے کچھ جگہوں کی بڑی سینکٹیٹی ہوتی تھی مسجد مندر چرچ ہسپتال اور بزرگ یعنی جو محلے کے بزرگ ہوتے تھے وہ بھی کانشان کھینچ دیا کرتے تھے مسئلہ میرے بچپن کی ایک بڑی ہینیس تھی اور عجیب سی شرادت تھی یہ زیاو الحق صاحب کے دور میں میں نے پہلی دفعہ لوڈ شیڈنگ دیکھی تھی تو جدو بطی جاندی سیتے اسی نا ٹیپ دے نال یا الفی دے نال جیڑی بیلا ہوں دیاں سننا اونا نو ڈیپریس پوزیشن اچھی پھر لوگ کر دیا جدو بطی آن دی سیتے پھر وہ بیلا بائی دیا نیا سے ایک بزرگ نے دہ لیتا تھے انہوں نے کان کھچے یعنی لیکن وہ پھر نوجوان بزرگوں سے کام کان کھچوا بھی لیتے تھے نا اب تو جیسے نوجوانوں کا خیال ہے کہ انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور ہاں اور انہیں کوئی عادت نہ ڈالتا یہ عادت کی بھی بات ہوتی ہے تو تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ میں اپنے آئیڈیا سے بات کر رہا ہوں سلمان بھائی آپ بھی گفتگو میں حصہ لیں جہاں پہ آپ کو لگے ایسا نہیں ہے آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں سلمان بھائی کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ وائلنس کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا زور کے ذریعے مواملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ایک اور مشکل یہ ہے کہ سلمان صاحب کی جو بیماری ہے اس میں لاؤس آف کنٹرول کا انہیں بہت سامنا ہوتا ہے نشے کی بیماری بائی پولر ڈائیبیٹیز دل کی بیماری یہ لاؤس آف کنٹرول کی بیماری ہیں لاؤس آف کنٹرول آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو ہمارا بس چل رہا ہوتا ہے اب دیکھیں میں ڈائیبیٹک نہیں ہوں نا میرا تو بس چل رہا ہے اب چاہے میں السی کے لڈو کھاؤں چاول کے یا دال کے یا کیونکہ میں پچھلے دنوں مٹھائی کی ایک ایسی دکان میں گیا ہوں کہ یقین کریں کہ جیسے مجھے لگا ہے جیسے پینڈو شہر آگیا یار کمال کی دکان تھے اور سٹاف کر وئیہ بہت اچھا وہ آپ نہیں دیکھی سلمان سویٹس سر میں آپ کو بتانے گا تھا یہ آپ شفٹ ہوئے ہیں نا اس کے پاس ایک ملتی امنہ باتی بڑھتی دکان کا بتائیں سر جب یہاں سے دوست ہے آپ جاتے ہیں نا لنک روڈ لیفٹ سائیڈ جاتے ہیں آپ ضرور ٹائزر تو وہ سٹاف بھی وہاں پہ بڑا زبردست شاندر تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اچھا یہ سٹاف جی آپ فیصل ٹان میں رہتے ہیں اچھا اچھا امنہ بادی برفی جہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے سلمان سویٹ یار بڑی زبردست دکان ہے اور مجھے سب سے اچھا پتا کیا لگا وہاں پہ لوگوں کا رویہ یار بڑے عرصے کے بعد میں کسی ایسی جگہ پہ گیا جہاں پر ایسے ڈیل کیا کسی نے جیسے وہ خود اونر ہوں ہوتا ہے نا کہ بندہ خود اپنی چیز کی یا اپنی بات کی بڑی پرواہ کرتا ہے لیکن عام طور پر ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں سینس آف اونرشپ ذرا کم ہوتی ہے تو میں پی ای سی کا ذکر کر رہا تھا کہ جب وہ خاتون نے واپس جانا چاہا تو وہ گیٹ کیپر نے سٹاف میمبر نے ذرا سختی سے بات کی تو ان کا بیٹا آگے بڑھا تو سٹاف میمبر نے اس سے مکہ دکھایا مجھے بڑی تکلیف ہوئی میں نے کہا یار یہ ہم ہسپٹل میں ہیں یا اکھاڑے میں ہیں یا یہ کوئی سٹرانگ مین چیمپینشپ ہو رہی ہے ایسی کارنے کی پہنے ہیں اور پرابلم بتا کیا ہے they are trying to do something which they cannot do اس کے لئے ہسپٹال میں کوئی الیدہ ڈپارٹمنٹ یا نظام ہونا چاہیے سر کرسی کھول کے بیٹھ جائے اس طرح ہماری کرسیاں آپ نے بڑی خراب کی چھیڑا ہوں یار آپ کو کیا ہو اچھا اسی طرح جب آپ یا میں بھی ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں نہیں آتے یا ہم نہیں کر سکتے نشے کی بیماری میں نشہ نہیں کیا جا سکتے نشے کی بیماری ہو جائے تو سینس آف کنٹرول یعنی معاملات میرے ہاتھ میں رہیں اور میری مرضی سے چیزیں چلیں اس سے بھی گزارا نہیں ہوگا سلمان بھائی میں آپ کی طرف چہرہ اور آپ کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں ویسے میں سب سے مخاطب ہوں عبد الرحمن صاحب کیسے ہیں کچھ وقت نکالیے گا یا میرے پاس تشریف لائیے گا یا مجھے بلا لیجئے گا واہ یہ آواز پہ دو عبد الرحمن صاحب ہیں ہاں کیونکہ وہ جو ہمارے پہلے کے عبد الرحمن صاحب ہیں ان سے دوستی زیادہ ہے لیکن اب والے عبد الرحمن صاحب ہیں ان سے ابھی زیادہ دوستی نہیں ہو سکتے جی جی شکریہ مربانی میں اسامہ فیدا صاحب آئیے اچھا ولید آپ دی تشریف رکھیں کیونکہ وہ جو بات ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی اس میں حصہ لیں سینس آف کنٹرول سینس آف کنٹرول سینس آف کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ میری مرضی سے چیزیں چلیں بیماریوں میں مرضی نہیں چلتی مرضی چھوڑنا پڑتی ہے جیسے ڈائیبٹیز میں مرضی نہیں چلتی مرضی چھوڑنا پڑتی ہے کیونکہ پہلے چلتی تھی نا پہلے ایک آٹومیٹک سسٹم جسم میں کام کر رہا تھا کہ بلڈ شگر کو پہنچنے والے جو جھٹکے ہیں جسم کا اتنا اچھا شوک ایبزوربنگ سسٹم تھا کہ کوئی جھٹکا نہ کتا تھا لیکن پھر وہ سسٹم خراب ہو گیا قدرت کا کوئی ایک ڈسٹریبیوشن ہے کہ آبادی کے ایک حصے کو ڈائیبٹیز کا سامنا ہوتا ہے جی اس میں منع نہیں کیتا اوڈا دلس ہی لڑائی ہوئے اچھا وہ آپ نے اسمان میں یہی سے بات کو سٹارٹ کچھ دیر میں کرتا ہوں لیکن آپ نے اچھا اشارہ کر دیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ منع کیوں کیا جاتا ہے تاکہ نہ سننے کی ذرا عادت ڈیویلپ ہو جائے نہ سننے کی عادت نہیں ہوتی ان علیسز میں نہ کرنے کی عادت ہوتی ہے اور کئی مرتبہ تو اس بیماری میں ایسی عادت پڑ جاتی ہے نہ کرنے کی کہ آپ نے ہو سکتا ہے کبھی آپ ماضی میں جھانکے دیکھیں تو آپ کو دکھائی دیکھیں ابھی آپ کے امی ابو نے پوری بات ہی نہیں کی تھی اور اپنا مدہ ہی نہیں بیان کیا تھا اور اپنی جیسے جو بھی وہ کہہ رہے تھے وہ بتایا ہی نہیں تھا تو آپ نے آدھے رستی میں کہہ دی نہیں این ہی ہو سکتا اور انہوں نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بندہ گالتے سندا ہے یعنی ایڈکشن میں اور موڈ ڈیسورڈرز میں اتنا زیادہ نہ کرنے کی عادت ہوتی ہے اور نہ سننے کی عادت تو ہوتی نہیں ہے پھر انا اتنی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے کہ خدا کی بھی ماننے کا دل نہیں چاہتا ڈاکٹرز تو ڈاکٹرز خدا کی بھی ماننے کا دل نہیں چاہتا اور جو مریض پھر صحتیاب ہوتے ہیں وہ جب اپنے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایگو کی وہ شکل ہے جس میں we edge god out یعنی ہم ماذا اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا سے بھی کہتے ہیں کہ ذرا پرے ہو تو انہی پتہ میں آگیا ہوں ہاں ہاں بہت یعنی grandiosity کی جو understanding معاشرے میں لوگوں کو ہے نا اس کی بھی بہت inflated شکل نشے کی بیماری اور mood disorders میں ایک symptom یا set of symptoms کے طور پہ آتی ہے اور patients جب صحت مند ہوتے ہیں صحتیاب ہوتے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا کہ یہ میں کرتا رہا ہوں خاص طور پہ جب ان کا intervention data present ہوتا ہے نا تو ان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے وہ سوچتے ہیں یار یہ میرے ہاتھوں ہوا ہے اچھا ہوا ان کے ہاتھوں ہی ہوتا ہے وہ undeniable ہوتا ہے وہ اسے deny نہیں کر رہے ہوتے پر ان کو حضن نہیں ہوتا کہ میں اتنا منمانی کرتا تھا کہ مجھے جیسے کوئی خیال ہی نہیں تھا یہ میں کرتا کیا رہا ہوں اچھا میں وائلنس کی بات کر رہا تھا ایک تو یہ خیال کہ وائلنس سے مسئلے حل ہوتے ہیں دوسرے پھر sanctity کچھ جگہوں کی sanctity کو ہم بھول گئے ہیں کچھ relationship کی sanctity کو بھی ہم بھول گئے ہیں سر میری تو کوئی interventions نہیں چاہیے because I was there جب یہ سارا کچھ جی جی پلیز پلیز آپ اگر آپ اپنی input دیں کیونکہ you were in the middle of all of it میں تو خیر بات کہ جیسے بھی میں نے ان account کو سنا اور پھر میں نے لیکن in my opinion problem جو ہے وہ دونوں نے ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ بتانا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے because we already knew that کہ دونوں کے ہی مسائل ہیں تو وہ ہمارے پاس ہیں تو اور family نے بھی بہت اہمی کیبلی طیب صاحب کے پادر نے ان سے ملاقات کی ہم نے already family کو بتایا بہت اچھے سے انہوں نے طیب صاحب کو سمجھایا پھر ان کی ملاقات سلمان صاحب سے بھی ہوئی hid it sorry ان کے سامنے بھی and all that لیکن جب میں I was there جب یہ تازہ تازہ واقعی because میں گروپ کنڈکٹ کرنا تھا اور اس سے پہلے یہ سارا اپیسوڈ ہوا تو جب میری بات ہوئی دونوں سے اور 90 منٹ سے زیادہ collectively بات ہوئی پھر میں نے انڈویجولی حقستانے ان سے بات کی تیب سے میں نے بات کی اور میں نے ان سے ایک بات کی تھی کہ جب یہ ٹائم گزر جائے گا تو آپ کو پھر کیا بات کی کی تھی سلمان صاحب میں نے کہ ہمیں یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن I appreciate کہ انہوں نے بھی اپنی غلطی کو مانا اور سواری کی پہل کی اور آپ نے بھی اوکے کا سائن دیا ایسی لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے بتاؤں جو میں نے اس وقت نہیں کیا I really want to وہ یہ ہے کہ کوئی بھی crisis ہوتے ہے کوئی بھی crisis ہو جائیں ابھی آپ کسی وجہ سے disturbed تھے اور آپ نے displace کیا یا وہ اس بات کو صحیح طرح سے signal نہیں آپ کے receive کر پائے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ نہ کرو اور آپ کو کوئی وجہ نہیں لگے گی کہ یہ وجہ اتنی بڑی ہے جس نہ ہم دونوں نے reaction دیا کہ یہ اتنی بڑی وجہ تو نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ آپ دونوں کا سامنے آیا اسی کو illness کہتے ہیں جس آج fortunately یا unfortunately میرا گروپ کا topic کی mental health کی اوپر تھا کہ ہم mental health کو مطلب اس کی کیا components ہوتے ہیں اور کیا اس کے help کرنے کے لئے چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے power دونوں نے دیکھی اور آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے کی وجہ سے یہ ہوا جو میں بات اوپر نہیں کر پائی میرا سیشن میں کو لگ رہا ہوگا یہ ان کی وجہ سے ہوا حالانکہ وجہ کیا نہیں لیکن جب بات میں بات شروع ہوئی تو مجھے ایسا لگا جس میں کوئی عدالت میں پیٹی نہیں کہ میں نے منع کیا مجھ سے مزاق نہ کرے یہ پھر بھی مجھے مزاق کرتے ہیں ان کو یہ ہی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں نے کون سا مزاق کیا ہے یا کس کو یہ کنسیڈر کرتے ہیں مزاق لیکن وجہ تو یہ نہیں ہو سکتی جیسے ہمارے پیشنٹ کہتے ہیں کہ فیملی پرووک کرتی ہے تو فیملی پرووک کرتی ہے ہم پرووک ہوتے ہیں تمہیں اٹھکیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے یعنی وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس وقت کوئی پھول بھی مارے نہ یا ہلکا پھول کی بات کرے مزاق کے پیرائے میں تو اتنا چھڑ جانا ہوتا ہے کہ بہت ایگزیجیریٹی ریسپونسز آتے ہیں سو پرابلم آلویس کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے پورے انٹرنل سٹیٹ کو ہی اتنا زیادہ ہائیجیک کر لے کہ ہم اپنو اور اگلے کا نقصان کر جائیں اور ہمیں اندازہ بھی نہ ہو سو پرابلم اس نوٹ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے کیسے کر سکتے تھے اور بیماری اس ہی کو کہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں انپورشنیٹل اس کو بیماری سمجھانی چاہتا آتف صاحب نے بہت اچھا لفظ ایک بولا تھا کہ جتنا کوئی زیادہ لڑ لیتا ہے اور زیادہ لوگوں کی پٹائی کر لیتا تو اس کو کیا نام دیا جاتا ہے اے دلیر ٹھیک اور ہم نے ایگو کو بہت زیادہ اس یعنی فرجائل کیا وہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کچھ کہہ دے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری بیزتی ہو گئی بیزتی نہیں ہوتی ہے مجھے بتائیں جو ہٹ کرتا ہے مس بی ہی کرتا ہے اس کو اشیم ہونا چاہیے یا جس کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے اس کو شیم فیل کرنی چاہیے جو رود ہوتا ہے جو بتتمیزی کرتا ہے اس کو فیل کرنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے وہ کہتے اس نے مجھے گھور رہے گھور رہے یعنی یہ ایک سرینج بات ہے گھور نے سے لڑائیا شروع ہو جاتی اپنی آنکھوں سے گھور رہے اپنی آنکھوں کو پریشان کر رہے جی مس اس میں ہمیں یہ بھی تھوڑا اس eleمنٹ کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہمیں جو unconscious learning ہماری ہو رہی ہو بولیوڈ کی فلم دیکھی ہوں گی اس میں آج کل جو فلم آرہی ہیں ایکشن جو موویز کہتے ہوں اس میں یہ ہی دکھایا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی امیر کو مار کے اس سے پیسے لے کے گریبوں کو دے رہنا تو وہ اچھا کام 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 گا رابن ہوت مووییز موویز جیسے آج ایک پیشن نے مجھ سے کہ میں اللکھ بات کہ ہائجین پور ہوتے جن کا منٹل ہیلتھ کا پروم ہوتے تو مجھے شاہد شاہد صاحب نے کہ ہائی سائینتیسٹ ہوتے ہیں پھر منٹل افسیت ہوتے سو میں نے کہا یہ جو موویز میں دکھاتے ہیں نا سائنٹسٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسے حاضر ہوئے ہوتے ہیں سائنٹسٹ تو بڑے نکھرے ہوئے آپ نے کبھی ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کو دیکھا ہے بڑا نکھرا ہوا ساپ ستھرا ساپ بال بنے بڑا کپڑے شپڑے نہیں وہ موویز میں دیکھتے ہیں میں بتاتا ہوں وہ موویز میں کئی دفعہ نا مسالہ کسے کہتے ہیں اگزیجوریٹر ہم انسان جانتے ہیں کہ اگر ہم مسیج میں کچھ اس طرح کی باتیں ایڈ کر دیں تو لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر جو مارکٹنگ ہے یا پروڈیکشن ہے اس میں غیر ضروری جھوٹی باتیں بھی کی جاتی ہیں لیکن میں اس بارے میں بات آپ سے یہ کرنا چاری تھی کہ یہ جو پاور ہے جو آپی کے اندر ہے اور بڑی آسانی سے آپی کا مائنڈ کہہ دیتا ہے کہ تمہارا قصور نہیں ہے اگلے کا ہے اگلے نے مجھے پرووک کیا تھا حدہ کہ پرووک آپ خود ہوتے ہیں آپ پرووک ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم سارا بلیم دوسرے پر ڈال دیتے ہیں اگر آپ میں نے تیب صاحب سے ایک بات کی میں نے کہا دیکھیں اگر آپ اس کو لرننگ اپرچونٹی لیتے ہیں اگر آپ اس چیز پر اپنے آپ کو تکلیف میں رکھیں گے کہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہوئے چونکہ ہمارا رول ہے یہاں پہ کہ ہم کوئی فیمیلی سے بات نہیں چھپاتے تو اگر آپ انہوں نے کہا میں روم میں ملنا چاہوں گا میں نے کہا برکل ٹھیک ہے روم میں گئے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی ان سے انہوں نے کہا کہ سبی پڑ happen کے ساتھ کوئی تھوڈی زیادہ اگر گر بن کے ساتھ کوئی تھوڈی کم پڑ م کے ساتھ پڑ pòng Heb기는 کے ساتھ سو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا میں نے Nederland ان کو بلایا انہوں نے ہی لیے آپ کے لیے زین میں کیا تھا کوئی کوئی ایسا نہیں تھا لیکن اصل مزا تب ہے جب آپ اس سارے پینفول ایک experience سے next time ایسی کوئی غلطی نہ کریں that's why اگر ہم ایسا کریں گے تو we are human beings کہ next time میں نے ان دونوں سے یہ بات کی میں نے کہا you don't have any idea کس کے consequences کیا کیا ہوسکتے ہیں کہ وہ جو ایک heat of the moment میں کچھ سیکنڈ ہی یہ ایک ایکٹیوٹی آپ کو کس طرح سے بعد میں پرابلم ملے کی جائے سو اپنی پاور کو دیکھا بعد میں وہ ایوٹ بھی آپ کو ہانٹ ہی کر رہا تھا آپ کا مائن اس بات کو پوزیٹیو شاید اس طرح سے نہ لے رہا ہوں جب تک کہ ہم deliberately آپ سے بات کر رہے تھے یہ ہمارا deliberate action تھا میرا ایک سیشن تھا میں نے اس کو بڑا کم کیا میں نے اسے بات کی میں نے اس حفظہ سے کہا آپ ان سے بات یہ deliberate effort تھی کیونکہ اگر آپ الگ خود بات سوچ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا بھلا خلاف سوچ رہے ہوتے ہیں یا یہ نہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی اور negative thoughts سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی اور منفی سوچ یا میری بیزتی ہو گئی ہے یا what else لیکن اسی سے I really want as a mental health professional آپ کو یہ educate کرنا کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اس بارے میں یہ ضرور سیکھنا ہے کہ یہ والا اپیسوڈ دوبارہ لاؤ احمد یہ جو پانی ہے نا اگر یہ اس ٹائم پہ دونوں یہ ایک تپن کے پاس ہوتی نا کہ یہ ایک پانی کی ہاف لیٹر یا ایک لیٹر باٹل پی کے میں نے جو ہے اپنا رسپونس دینا ہے یہ ہونا ہی نہیں تھا انہوں نے مجھے کہا میں نے کل سے پانی نہیں دیا تو آپ کو کیا بات پریشان کرتی ہے آپ کچھ بتائیے what bothers you وہی جو آپ کو پتہ نہیں divorce کا کیا معاملہ ہے اچھا پھر نہیں ہم تو help کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے آپ کے مفاد کے لیے ہی help کریں گے ہمارا یہی کام ہے لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ جو چیز اتنی دیر میں develop ہوئی ہے وہ بہت تیزی سے حل ہو جائے اور یہ جو کالیاں ہیں نا یا یہ جو تیزیاں ہیں ان کی وجہ سے بھی کئی مرتبہ معاملات مزید خراب ہوتے ہیں اسی طرح addiction treatment کے start ہونے کے بعد بھی یہ سوچ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہندازہ ہوتا ہے کہ مجھے addiction ہے یا mood disorder ہے یا میری mental health کو اور خرابیاں یا بیماریاں لاحق ہیں تو باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں دل دماغ ماننا شروع ہوتا ہے پھر اچانک کسی دن لگتا ہے کہ چونکہ مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے اب سب فورم سے ٹھیک ہو جانا ہے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں یا سارے پیشنٹس ایسی بھی سوچتے ہیں کہ ان کا جو ہندرڈ ڈیز کا treatment ہوئے نا اس میں سے پہلے پندرہ دن میں انہوں نے سب کچھ سیکھ لیا تھا flight into health یا flight into recovery ڈینائل کا ایک پیٹرن ہے اب چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اب چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں اسی لیے تو یہ کونسا step ہے came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity یہ کونسا step ہے یہ second step ہے یہ کیوں کہا گیا تھا یہ بتانا مقصود تھا کہ نشے کی بیماری میں پیشنٹس کے لے اپنی مدد نہیں کر سکتے انہیں دوسروں کی اور ایک higher power کی ضرورت ہوتی ہے پر یہ جو جنون ہے نا یا یہ جو زوم ہے یہ جان نہیں چھوڑتا کہ میں خود ہی کر سکتا تھا میرے ایڈمیشن کی ضرورت نہیں تھی یا مجھے دبائی کی ضرورت مجھے دبائی کی ضرورت نہیں تھی میں اپنے بالپار پہ چھوڑ سکتا ہوں یا اگر میں جیسے میں ہیڈوین چھوڑنا چاہتا ہوں یا میں کوکین چھوڑنا چاہتا ہوں تو اگر میں چرس پیتا رہوں تو پھر بھی میں چھوڑ سکتا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے یا میں اگر سگرٹ پیتا رہوں تو کیا مسئلہ ہے جرام سالک سن آئی یا اگر میں کبھی کبھار نشہ کروں یا اگر میں نے نشہ چھوڑ دی ہے اور میں رات کو جاگتا ہوں اور دن میں سوتا ہوں تو کیا حرج ہے حسن میں ہی کہاں جا رہے ہیں باہر کون ہے کون ہے باہر حسن ابھی آ جاتے ہیں تو میں آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں میں کیا کہہ رہا تھا سوری یا اگر میں گھر والوں سے تھوڑا بہت لڑ لیتا ہوں تو نشہ تو نہیں کیا تو دوسرے لوگ یا کیا میرے گھر والے آپ سے جب بھی کہیں گے تو کیا آپ ہمیں ٹریٹمنٹ میں لے آئیں گے یعنی یہ سوچنا کہ میرے گھر والوں کو انڈو ٹریٹمنٹ اچھا لگتا ہے یا بہت پسند آ گیا ہے ایسے کبھی گھر والوں سے پوچھا کریں کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے خیال میں جیسے کبھی میں کانسل کرتا ہوں تو یہ بہت آسانی ہوتی ہونا میں بھی اندر سے سوچ رہا ہوتا ہوں یار یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ تو بڑی مشکل بات ہے کہیں برا نہ منا جائیں کہیں میں کیا بات کر رہا ہوں ناراض نہ ہو جائیں خفا نہ ہو جائیں کیونکہ یہ باتیں جو ریکوبری کے لیے جن پیراڈائم ایکسپیرینسز سے گزرنے ہیں ضروری ہوتا ہے وہ بڑی مشکل باتیں ہوتی ہیں یعنی کسی نہ کسی حد تک یہ خیال رکھنا کہ ٹریٹمنٹ اتنا ضروری نہیں ہے اور اسی کو سیکنڈ سٹیپ میں ایڈریس کیا ہوئے جس سے پہلے ایک فرس ٹیپ بھی ہوتا ہے ٹویل سٹیپ کا سیکنڈ سٹیپ یہ کہتا ہے پیشنٹ کیوں نہیں رکھتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا تنگ آنے والا بندہ کارڈمم تی انجوائی کر رہا ہو میرا دل نہیں مانتا تنگ آنے والا بندہ دیکھیں آپ کے کارڈمم تی پینے پر مجھے اعتراض نہیں ہے مجھے بھی اچھی لگتی ہے آپ بھی انجوائی کریں میں صرف اس خیال کو جیسے آپ کو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے کئی مرتبہ تاہا بھائی ایسا دیکھا ہے کہ پیشنٹ ہمارے ساتھ یا دوسرے فیلو پیشنٹس کے ساتھ ہس کھیل رہے ہوتے ہیں ہاں کبھی وہ کوئی ویک مومنٹس بھی ہوتے ہیں ایک چیلنجنگ سیچویشن بھی آن پڑتی ہے تو فیملی میمبر سے یا ٹریٹمنٹ سے ہس کے انٹر ایک کرنے میں کیا ہر جائے اب با تسی نہیں کدھی لڑنا ہوں اے میری ریکویسٹ از ہون نہیں تسی چھڑانی بھی نہیں بس تسی لڑائی دے قریب ہی نہیں جانا جے لڑائی ہوئے نا اسلام آباد تے تسی لور برس کے ایس تو میں پرے ہو جانا ہاں یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ نے لڑنے کے مومنٹس لڑنے کی جگہ لڑنے کے مسائل کے قریب بھی نہیں پھٹکنا سب سے کہہ رہا ہوں خود سے بھی بات کر رہا ہوں لڑائی سے دور جھگڑوں سے دور وائلنس سے دور وائلنس ارے مسئلوں کو جی میرے لئے یہی ہے کہ لڑائی سے دور ہو جائے لڑائی سے دور ہو جائے لڑائی سے دور ہو جائے کھڑوانے کر کے وہ ایک اور بھی چیز ہے نا اللہ نے آپ کو قد کٹ ایسا دیا ہے کہ آپ جب نیچے دیکھتے ہوں گے ماشاءاللہ چھے فٹ ایک انچ تو آپ کا قد ہے نا جب آپ نیچے دیکھتے ہوں گے تو آپ کو کئی لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہوں گے میں نڑتا بھی چھوڑوانا آپ کو پتہ ہے یہ انٹیمیڈیٹنگ ہوتا ہے کسی کا لمبا قد ہونا اور اب کا مجھے نہیں پتا پہلے تو جیسے کچھ ڈپارٹمنٹس میں زبردست موچھیں تلوار مارکہ موچھیں ہونا یا قد لمبا ہونا اس کے کچھ ایکسٹرا مارکس ملا کرتے تھے اور فوج میں موچ ہلاونس بھی ملا کرتا تھا نون کمیشنڈ لوگوں کو کیونکہ وہ لمبا قد کٹ اور وہ موچھیں دیکھ کے لوگ تھوڑا بہت تو پھر ہوتا ہے نا کہ یار ابھی انہوں سے نکل کے کوئی تلوار مجھے لگنا ان کا نام باقاعدہ تلوار مارکہ موچھیں پڑھائی ہے ایسے لیے تھا تو وہ قد کٹ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہو تو لڑنے کا دل کیوں کرتا ہے چھڑوانے کا دل کرتا ہے اور پھر ہم سے لڑنے کا دل یعنی اگر آپ کا لڑائی سے کچھ لینا دینا نہ بھی ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے کچھ ایسا کریں کہ پھر آپ لڑائی میں کود پڑے شامل ہو جائیں اچھا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ جو سوچ ہے نا کہ میں خود کرتا تھا یا خود کر سکتا ہوں اور مجھے پھر آپ لڑائی سے لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اگر ریکووری چاہیے تو اس بیمار سوچ سے جان چھڑانی پڑے گی پر اس کے لیے کچھ میند کرنا پڑتی ہے کیونکہ یہ جو سیکنڈ سٹیپ ہے نا اس پہ گوھر کیجے گا جیسے میں اسے سمجھتا ہوں نا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو سیکنڈ سٹیپ ہے نا وہ ہے یعنی میں پہنچ گیا اس یقین تک یعنی پہلے ہم کہیں دور ہوتے ہیں پھر ہم چلتے چلتے محنت کرتے کرتے اس یقین تک پہنچ جاتے ہیں کہ میرے علاوہ میرے سے بہتر جسے ہائر پاور کہتے ہیں کوئی میری مدد کر سکتا ہے نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ڈسیئن کوئی اور لے مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیماری کی وجہ سے اچھے ڈسیئنس نہیں کر پاتے جو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ڈسیئنس کوئی اور لے اس میں لگتا ہے کہیں ازمشن ہے کہ کام میرا تھا اور مجھے ہی کرنا چاہیے تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے آکے تو میرے لیے ڈسیئنس کرنا شروع ہو گئے ہیں جیسے آپ نے کبھی ہو سکتا ہے آپ خود اس سے گزرے ہوں یا کبھی کسی فیلو ریکاورنگ پیشنٹ کو آپ نے دیکھا ہو جیسے انڈور آؤٹڈور میں جاتے ہیں یا انڈور میں ہی کبھی کبھار انسپروائز میٹنگ میں کوئی ریکاورنگ پیشنٹ اپنی فیملی سے کہتے ہیں کہ اپنے دماغ سے بھی سوچ لیا کریں ساری باتیں آپ نے ڈاکٹر سے ہی پوچھ کے کرنی ہوتی ہیں اس کے پیچھے بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں پرفیکٹلی کے پیبل ہوں جی ادنان صاحب نہیں کچھ تو ہے ادنان بھائی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے 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 یہ ادھر سے دو تین جو دبے دبے کہہ کے بھی آئے ہیں اس سے بھی میرے خیال کو تقویت ملی ہے میں نے ایسے کہا ہے کہ وہ سیدھ کھانی ہاں پہ آجو وہ اتنی باقی ہے کہاں سے یہ جو خیال ہے نا بس اس سے آپ میں سے کون کون اور ایسا سوچتا ہے یہ تاوہ میں کہہ رہا تھا یہ تاوہ کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ کی یا میری خدمت ہو رہی ہو اور ہم اپنی خدمت کو جیل سمجھے آپ سے گلا اس لیے نہیں ہے کہ ابھی آپ اس پروسس میں نہیں آئے ہیں انشاءاللہ جب ہمارا پیغام ہم آپ تک پہنچ دیں گے پھر اگر کوئی کمی رہ جائے گی پھر گلا شکوا کر سکتے ہیں ابھی تو آپ کے ساتھ جرنی سٹارٹ ہوئی ہے نا تو آپ سے کوئی گلا نہیں ہے ابھی نہیں ہے میں باقی لوگوں سے مخاطب ہوں منیب صاحب آپ بتا دیں آپ خورم صاحب نے کہہ دیا ان کی بات نہیں مٹا منیب یہ فرمائیے منیب اگر میں آپ کے پاس آؤں آپ کے گھر آؤں آپ مجھے چاہے کافی پھلائیں آپ مجھے کھانا کھلائیں آپ آؤ بھگت کریں آپ دروازے تک لینے آئیں دروازے تک چھوڑ کے جائیں اور میں گھر آنے کے بعد مجھ سے پوچھیں اگر گھر آنے کے بعد مجھ سے پوچھیں کہ کہاں گئے تھے تو میں کہوں جی خورم صاحب اور منیب صاحب کے گھر گیا تھا تو پوچھیں کہ پھر کیسا رہا تو مجھے کیا کہنا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ بہت اچھا رہا انہوں نے تو مجھے جیسے ہاتھوں پہ اٹھا لیا پلکوں پہ بٹھا لیا بہت خاطر مدارت کی یا یہ کہنا چاہیے یہ ٹھیک سی بس نہ مقدہ پتا نہیں لوگ خیال کیوں نہیں رہتے آپ کو بتائیں کچھ لوگوں میں یہ تینڈنسی ہوتی ہے کہ انہوں نے فوتگی کا کھانا کھا کے بھی نہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ گوشت ٹھیک نہیں گلے آسی یا وہ تو ایک رسم ہے یہ جو فوتگی پر ہم کھانا کھاتے ہیں وہ اس لیے کھاتے ہیں تاکہ وہ جن کا پیارا دنیا سے چلا گیا ہے ان کو بھی حمد ملے اور وہ بھی کھانے پینے اور دنیا داری میں ورنہ تو ہم اپنے گھر میں بھی تو کھانا کھائی تو اس رسم کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو کھانا لے کے جاتے ہیں یا قریبی عزیز اس موقع پر جو کھانا دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ تاکہ وہ اتنے بڑے جو نقصان سے گزرے ہیں تو اب انہیں کسی طرح واپس زندگی میں لائے جائے ورنہ کھانے کی تو کوئی کمی نہیں نہ ہوتی اچھا تو منیب بھائی اگر میں یہ کہوں کہ نمک بہت سی تے منیب صاحب دے کار دی انٹرنس دی جڑی پانچ سیڑیاں سننا ادھے چ تیسری سیڑی دا ایک کونہ پوریا سی اچھا یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں جن کا میرے ذہن میں خیال آیا ہے میری ایک عزیزہ انہوں نے بڑا دکت کیا جس وجہ سے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے یعنی اگر وہ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے کہیں تشریف لے گئیں تو کئی مرتبہ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے اتنی سی بات پر رکاوٹ ڈال دی کہ چانہ بسکٹ نہیں رکھے ہاں چانہ بسکٹ نہیں رکھے یہ کوئی بات ہے کرنے والی تو وہ یہ یعنی اس طرح کی باتیں حقیقت کو نہ سمجھ سکنا یعنی اگر میری خدمت ہو رہی ہے میری خاطر مدارت ہو رہی ہے میرا رگارڈ ہو رہا ہے مجھے سر آنکھوں پہ بٹھایا جا رہا ہے تو بھی میرے اندر شکایتیں ہیں کہ بھری ہوئی ہیں آپ نے ایک شیر سنے امونی بھائی جی تہا سب وہ ایک شاعر تھے ناصر کازمی صاحب ان کا ایک شیر ہے جی ہاں تہا بھائی شرارتی ہیں تو کوئی نہ کوئی اٹھکے لیاں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دل تو اپنا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائن سائن کرتا ہے یعنی جب ہمارے اندر تکلیف پریشانی ڈپریشن اداسی بھری ہوئی ہوتی ہے نا تو ہمیں لگتا ہے پورا شہر سائن سائن کر رہا ہے اوہ بھائی شہر سائن سائن نہیں کرتا ہماری کیفیہ ابھی میں شمائلہ کہہ رہی تھیں کہ ہماری انٹرنل سٹیٹس انگریزی دا مشکل جائے لفظیں آسان اس کا ترجمہ ہے کہ ہمارے اندر کی کیفیات بیماریوں کی وجہ سے ایسی شیپ اپ ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اچھی خاصی کوششیں بھی زہر لگنے لگتی ہیں تو کبھی ہم بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ سے سن کے پھر دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے پر کوئی کڑوا گونڈ کر کے پی جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جیل یا سینٹرل جیل حالانکہ آپ ساری نفیض لوگ ہیں آپ میں سے کسی نے جیل نہیں دیکھی ہوئی خدا نہ کرے کہ آپ دیکھیں لیکن یہ جب آپ جیل کی بات کرتے ہیں تو اس سے مجھے ایک اور بات کا بھی پتہ لگتا ہے جب آپ جیل کی بات کرتے ہیں تو اس سے مجھے ایک اور بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے آپ کو آپ کو ایسی گفتگو کرنا آتی ہے جس سے دوسرے بندے کا جو دل کا لے جائے وہ سڑ جائے کیڑی گیمز سیکڑ گیمز سیکڑ گیمز یعنی کئی مرتبہ نا ہمیں ایسی باتیں کرنا لگتا ہے کہ ہم کریں گے تو ہمیں ہماری مرضی کے ریزلٹس ملیں گے پھر ہم کرتے ہیں یعنی دوسروں کا دل جلانے کی بات اچھا دوسرے بھی ہمیں کہتے ہیں یعنی ہمارے راستے سے ہٹ جاتے ہیں ایکسپیرینس سے کبھی آپ بھی گزرے ہوں گے کہ نشے کی بیماری آگے بڑھتے ہوئے آپ کو کسی نے منع کرنے کی کوشش کی ہوگی جیسے ابباجی ہیں یا امی ہیں یا بیگم صاحبہ ہیں تو آپ نے بیگم صاحبہ کو کہا ہوگا کہ تیرے بھی پرانے نا پنچ سال پہلے منوں صدہ موسلام نہیں کیتا سی یا پتہ نہیں میرے سلام دا جواب نہیں دیتا سی یا کال اٹینڈ نہیں کیتی سی یا کیا بات ہو رہی ہے کہاں موضوع سوال گندم جواب چلنے تو یہ کیسے بات آگے بڑھے اچھا پھر وہ بیگم صاحب ابھی پریشان ہو کے سوچنے لگتی ہیں کہ ہاں میرے بھائی میں بھی دنیا بھر کی خرابی ہیں کیونکہ یہ جو لاؤس آف کنٹرول کی بیماری ہے نا اس میں جی ہمارے پاس رہیں آرم آپ کا خیال رکھیں گے کوئی پانی شاہ نہیں پینا اچھا چلیں تھوڑی دیر میں پھر واپس آ جائیے گا ٹھیک ہے آپ کی کمی نہیں تو محسوس ہوتی رہی اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں کبھی کبھار بڑی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ کیسے کسی سے غیر ضروری بات کرنی ہے اور وہ بندہ بھی ہم سے یہ نہیں کہتا کہ میں آپ سے موضوع پہ بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ موضوع پہ بات کر لیجئے آپ مجھ سے جو بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اس موضوع پر پھر اگلی نشست میں بات کر لیں گے وہ بھی یہ سوچنے لگتا ہے ہو نہ ہو میری تربیت میں کوئی کمی ہے آپ کو بتائیں ایڈکشن سے متاثرہ لوگوں کے اردگرد کے لوگوں کو یہ بڑا خیال ہوتا ہے کہ ان میں کچھ کمی ہے اور اگر ان میں کمی نہ ہوتی تو ان کا پیارہ کبھی ایڈکشن کا شکار نہ ہوتا اچھا اب ظاہر ہے ہم سب انسان ہیں ہمارے اندر کافی دھیر ساری خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ کمیاں خامیاں بھی ہوتی ہیں تو کئی مرتبہ تو ہمیں اپنی خامی فٹ دکھائی دیتی ہے نا اور اگر نہ دکھائی دینا تو ہم ڈھون دھان کے خامی تلاش کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں نے کسی کا دل دکھائی ہو اور اگر یہ سوچنا ہو تو یہ سوچ ضرور ہوتی ہے کہ میرے بڑوں کا کیا ہوا کچھ میرے سامنے آ رہا ہے اب قدرت اتنا ویا بھٹنڈا ہمیں سزا دیتی ہے میرا دل نہیں مانتا قدرت کو اگر ہمیں سزا دینا مقصود ہو تو خلاص ایک بڑا سا میٹی اور آئے اور ہمیں اڑا کے رکھ دے یا زلزلہ آ جائے یا پتہ نہیں کیا ہو جائے ظاہر ہے قدرت یا اللہ تعالی کی تو بڑی طاقتیں ہیں وہ تو کیا مسئلہ ہے تو اس میں زیادہ لوگ مریں گے نا وہ صرف ایک سنگل پڑھ سکتی بات ہوگی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے خیال میں کیا قدرت سرجیکل سٹرائک نہیں کر سکتی صرف انسان ہی پریڈیٹرڈ ڈرون کے ساتھ سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں قدرت ہے اللہ کی طاقت جو چاہے وہ تو کہتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیا پروپلم ہے اچھا تو یہاں سے نہ کہانی ایڈکشن کی اور موڑر کی ایک نیا موڑ لیتی ہے اب اس میں مسئلہ ڈل گیا مسئلہ سمجھتے ہیں نا میں تھوڑی دیر پہلے جیسے بتا رہا تھا کہ دکھایا جاتا ہے کہ فلان شخص بہت دکھی ہے وہ کیا بات ہو رہی تھی آتے بھائی وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کی جو پریشانی بہت جانا ہے دکھی ہے بہت جانا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا تنکہ لگا جاتا ہے یار اس کا تو آلی تو نہیں رہا ہے ہاں جیسے نشے کی بیماری میں نشے کی ہاں وہ سائنس دان کی بات ہو رہی تھی حالانکہ میں نے جتنے سائنس دانوں کو دھو تو بڑے پڑے لکھے نٹی گرٹی کا خیال رکھنے والے فرس کلاس فرس اتنے ریسرچ پیپرز لکھے ہوئے میرا خیال ہے جتنی محنت کر کے وہ اس درجے پہ پہنچتے ہیں ان کی تو کبھی سیکنڈ ویجن بھی نہیں آئی ہوتی شاہزیب صاحب پر وہ کہانی میں ذرا ایک ٹویسٹ ڈالنا ہوتا ہے نا سفیان بھائی کہانی میں اس ٹویسٹ ڈالنا ہوتا ہے نا تو وہ اس میں دکھاتے ہیں کہ مثلاً وہ آپ نے سنا ہوئے نا کہ غائب دماغ پروفیسروں کے بڑے لطیفے مشہور ہیں میں نے آج تک کوئی غائب دماغ پروفیسر نہیں دیکھا اگر بندے کا دماغ غائب ہو تو وہ پروفیسر بن سکتا ہے سر ایچلی تھیٹر اور فیلم انڈسٹری بھی نا آپ نے ویڈیولائز کرنا ہوتا ہے اس طرح کا کریکٹر دکھانا ہوتا ہے جو آرڈینس ازیلی سمجھ جائے اچھا جلدی سے پھر آلی کہاں جا رہے ہیں میں تو پریشان ہوں گے جلدی سے اچھا سر ایلین موویز میں بولیوڈ موویز میں ایک مسلم آدمی ہے وہ مشہ سافہ لے گا اس کے سر پر ٹوپی ہو بھی اس نے آنکھ میں جو ارکازل وہ ٹوپی لگایا سورمال گایا اور بڑی بڑی داڑی ہو حالانکہ آپ کتنے لوگ دیکھ رہے جن کا گیٹہ بس طرح کا لیکن وہ جس طرح ہم مسالہ کے بات کر رہے اس طرح کا کریکٹر رہیز کرتے ہیں کیونکہ یہ کیونکہ اس سے بڑی پروفاؤنڈ ہو جاتا ہے انہینس ہو جاتا ہے وہ ہمیں فلموں ڈراموں میں دکھائے جاتا ہے کہ جو بچارہ ایڈکٹ ہوتا ہے وہ بڑا دکھی ہوتا ہے بالکل غلط نہ ایڈکٹ جن لوگوں نے ایڈکشن کا بدقسمتی سے شکار ہوتے ہیں نہ وہ دکھی ہوتے ہیں نہ وہ پریم نگری ہوتے ہیں ہاں ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ ایڈکشن ہو جائے تو پھر بڑے دکھ بدقسمتی سے ملتے ہیں پھر تو جس دن دکھ نہ بھی ملے تب بھی دل بڑا مغموم سا بھرا ہوا سا پریشان سا رہتا ہے تو جس بیک گراؤنڈ سے بھی ایڈکشن میں لوگ آتے ہیں ایک دفعہ ایڈکشن کی لائن کروس ہو جاتی ہے تو ایک جیسی دکھ تکلیفیں پریشانیاں سہنی پڑ جاتی ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کہانی میں ٹویسٹ ہے کہ اگر ہم الکہولک کو دیوداس بن کے دکھائیں گے یا ہم الکہولک کو یہ لائسنس دیں گے کہ ایک پارو بھی ہونی چاہیے تو یہ کوئی ٹھیک باتیں تو نہیں ہیں پر چونکہ اس سے کہانی میں ٹویسٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر یہ والے انداز اختیار کیے جاتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بچ سیر ان کو تو ریٹنگ ڈیوز چاہیے نا ان کو تو وہ اب دیکھ لیں آپ بلین ڈالر انڈسٹری ہے والے کے ایون مطلب ہالی ووڈ سے کمپیر کیا جائے تو سکیل کوئی سیملیری ہوگا تو ان کو تب یوز چاہیے لیکن انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ عوام کا انڈسٹری چیز میں تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے سب کانٹننٹ میں یہ جو مطلب رومانٹک موویز ہیں یا جس میں کوئی اس طرح کے کریکٹرز دکھائے گئے ہیں جس کو ہماری یوز آئیڈیلائز کرتی ہے آئیڈیلائز کرتی تو وہ اس کی زیادہ ریٹنگ ہوگی اس کے زیادہ viewز ہوگے لوگ اس کو زیادہ دیکھیں گے تو اسی لئے ہمارے سب کانٹننٹ میں جو پرپرپرز پرپرپرز دیون فلمز ہوتی ہیں کام بنتی ہوگی بنتی بھی کام ہے اور چلتی بھی کام ہے اچھا تو یہ کہانی میں اس سے نا ٹویسٹ آ جاتا ہے اس سے کہانی میں ٹویسٹ آ جاتا ہے جس میں نون ایشیوز پر بات ہوتی ہے کہ جناب آہم 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 آہستہ آہستہ وہ پیشنٹ بیچارہ سوچنے لگتا ہے اور اسے دوسرے لوگ یہ انڈیسٹینڈنگ دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے ادگرد کے لوگ اچھے نہیں ہیں تمہارے اببا جی اچھے نہیں ہیں تمہاری بیگم صاحبہ اچھی نہیں ہیں تمہارا سکول بھی اچھا نہیں تھا اور کئی مرتبہ سوفیان بھائی میں اس ایکسپیرین سے گزرتا ہوں کہ جب پیشنٹس کبھی مجھ سے کہے نہ جو پہلے سیٹریٹمنٹس میں سے گزر کے آئے ہوں کہ فلان ٹریٹمنٹ سینٹر اچھا نہیں ہے تو میں ایک بڑا عجیب سا سوال کرتا ہوں یاد ہے آپ کو میں کہتا ہوں کہ جب یہاں سے علاج کر آکے جائیں گے تو ہمارے بارے میں بھی یہی کہیں گے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے آپ چاہیں تو پلیز مجھ سے اختلاف ضرور کیجئے گا کہ کسی بھی طرح کا ٹریٹمنٹ نشہ کرتے رہنے سے بہتر ہے میں نہیں کہہ رہا کہ پسماندہ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹریٹمنٹ آلہ ہونی چاہیے اور اس آلہ کو بھی آنگوئنگ بیسز پر بہتر بناتے رہنا چاہیے لیکن یا وہ اس کی دو تین نشہ کنٹینیو ہی اس کی دو تین وجوہات دیکھیں اگر آپ ریکاورنگ پیشنٹس کو آوائیڈ کریں گے ان کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ وہ تنگ کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ ان کو سگرٹ جو اور ان سے جان چھڑاؤ تو یار وہ یہ میسیجز بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں ایڈیکٹس اور موڈ ڈیس آرڈر کے پیشنٹس بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں ہمارا دماغ ذرا نسبتاً سلو چلتا ہے ان کا دماغ ذرا آگے چل رہا ہوتا ہے انہیں تو آپ ابھی غصہ نہ بھی کیا ہو وہ آپ کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ اس بندے کو میں غصہ دلا سکتا ہوں تو یہ والی جو سوچ ہے جس میں ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں اس سے مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جان چھڑانے کے لیے سگرٹ دیتے ہیں پر انہیں یہ بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ وہ انڈوسمنٹ دے رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سگرٹ تو لو ہماری طرف سے باقی جو دال دلیا تم کرنا چاہو تو کر لیں یہ الفاظ میں وہ نہیں کہتے ہیں یہ بہیویر کے ذریعے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ سگرٹ is all right اچھے سگرٹ is not all right کوئی ڈاکٹر کوئی سائکولوجیسٹ کوئی کانسلر کوئی بھی for that matter یہ نہیں کہہ سکتا کہ سگرٹ is all right اگر کہہ سکتا ہے تو مجھے بتا دیں لیکن لیکن میں آپ کو بتاؤں patients ایسی شاندار negotiation اور انہیں ایسے زبردست maneuvering اور manipulation آتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کو زج کر کے اس سے اپنی مرضی کا نسخہ بھی لکھوا سکتے ہیں اور اس سے یہ بھی کہل با سکتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی شراب کی لیا کریں جی امران نواز سر رحیم بھائی آنے دیں کسی سٹاف کو پھر بیشت ہوں اور جب آپ واپس آئیں تو مجھے بتائیں ادھر نہیں تشیب لے جانا اوپر میں بھیجوں گا آنے دیں کسی سٹاف کیوں یار وہ انسان نہیں ہوتے نہیں سر آپ وہ لچو ہوتے بتا دیں کہ آپ سرا پھر بھیج لیں یار میں یہاں پر نہیں نہ دیکھا یہاں پر چونکہ میارات کو بہت انچا رکھا جاتا ہے اور ان پر بھی مستقل کام ہوتا رہتا ہے تو ہم ان مصیبتوں سے بیشتے ہیں مجھے یہ بتائیے وہ ٹھیک ہے ان کی میربانی ہے کہ وہ اس چیز کو کلیرلی دیکھ پاتے ہیں لیکن آپ ہی بتائیں کہ کسی بھی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کے جب کوئی ایڈک چوٹ لگوا کے کسی بھی ہسپیٹل کی امرجنسی میں جاتا ہے تو کیا وہ اپنی سے نارکوٹک کا یا بنزو ڈائزوپین کا یا اپنی مرضی کا کوئی انجیکشن نہیں لگوا لے تھا کیا آپ ان ڈاکٹرز کی ٹریننگ یا ان کی میڈیکل نو ہاؤ کو کم سمجھتے ہیں نہیں وہ کم نہیں ہوتے میں نہیں مانتا ہمارے پیشنٹس ماشاءاللہ بڑے زبدیس لوگ کیوں بھلا کیونکہ یہ آس کیونکہ یہ آس پیدا ہو جاتی ہے کہ تھوڑا سا اور جیئت نانسر جیئت نانسر شکایت کون سے ہاؤ وہ ہے نہ نہیں 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 ڹھوڑا ہنو ہھلکے پھلکے آدھ دینا لکھ سوال پوچھنا سا دے آریب بھائی در پانچ تکر سگریٹ کی در حال بڑی دفعہ انہوں نے ایسے مروڑا ہاں اے میں یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ہاں بڑی دفعہ انہوں نے من مروڑے ہے تو میری سی سی نکلی اللہ دے شکر پر پھر ظاہر ہے میرے پاس ایک سہولت ہے جی اری میں ابھی آپ کو سہولت بتاتا ہوں جو میرے پاس ہے میں نے آمہ کو فون کیا کیا کرو انہوں نے کہا سگریٹ لے دو پھر کال پھر ہوں بار کرے پھر کال سے سگریٹ بھی ہے مخالی انہوں نے دس پندہ سگریٹ بھی لیں اور کال انہوں نے گھر جا کے فون بھی لے لیا اور دادو آپ کو بتائیے انہوں نے ان کو پیسے بھی دے لیا دادو تو آپ کی کیسی ہے میں تو انہیں جیسے بڑا ریگارڈ ان کا کرتا ہوں میں نے مجھے پیسے بھی دیئے اور انہیں پیسے میرے اوپر سے بھا رہی ہیں اور انہوں نے مجھے پڑا ہے ابھی میں نے مجھے پڑا ہے ابھی میں نے مجھے لے لیا اچھا تو انہیں ادنان بھائی آپ نے بتا دے نہ تھا میڈیئر ادنان بھائی کہ آپ کے بیٹے کو کوئی بلا نقصان نہیں پچا سکتی او بلا حالی آئی نہیں دنیا دے بچ لیڑی تو اڈے پتر نو آپ اپنی امی سے بات کر سکتے ہیں کیوں جی آپ بتائیں ہے کوئی بلا ایسی جو ہمارے ادنان بھائی کو نقصان پہنچا سکے ادنان بھائی نہیں ہے ایسی بلا ایسی بلا آئی کو نقصان پہنچا سکے ہاں ہن مولے نو مولا نہ مارے یہ دیکھیں نا یہ احمد نے اور تاہا نے میری لئے کتنی آسانی کر دی مجھے بڑی جھجک ہو رہی تھی احمد آگے ہیں جی اچھا بلال اچھا رہیم بھائی اس سیشن میں نہیں جاتے لیکن جا کے ہو کے آجائے اچھا جلدی سے آجائے کسی کے ساتھ بھی چل جائے خورم صاحب کے ساتھ چلے جو اچھا یہی تو ایڈکشن کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ اس میں جو مولا ہوتا ہے نا وہی مولے کو مارتا ہے اچھا میں اس مولا کی بات نہیں کر رہا یعنی جو خدا کی طرف اشارہ کرنے والا لفظ مولا ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا خدا تو میری آپ کی ہم سب کی بہتری ہی چاہتا ہے نا ہم تو اپنے خدا سے بہت اچھا گمان رکھتے ہیں لیکن ایڈکشن کا مطلب سیلف ڈسٹرکشن ہے دیکھیں ایڈکشن میں کوئی پھوڑا پھنسی گلٹی پتھا خراب ہڈی ٹوٹنا یہ نہیں ہوتا ایڈکشن میں سیلف سیبوٹاج ہوتا ہے سیلف ڈسٹرکشن ہوتی ہے انسان اپنی پوری صلایتوں کے ساتھ اپنے ہی پیچھے پڑ جاتا ہے اسے یہ ہیں ایڈکشن کی علامات اور ایسا کرنے کے لیے تو عریب آپ کہہ دیتے ہیں ان کا گاڑی سے اترنا ضروری کیوں تھا ہاں نہیں نہیں جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے گاڑی سے نہیں اترنا تو پھر مرضی ہے نا اترے ٹھیک ہے پھر بات ہو گئی پھر کیا ہوا اس میں دو چیزیں تھی ایک تو جتنا انہیں منع کیا جا رہا تھا یہ اتنا زد بڑھا رہے تھے اور دوسرا انہوں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ یہ جائیں گے اور سگرٹ پینے گے اگر کوئی اور ایزن بھی ہے نا نان بھئی وہ آپ ایڈ کر دیں سمگل ہوتے ہیں کیوں نہیں آپ نے جیسے فرمایا کہ ویلنگ ویز میں سگرٹ ملتے ہیں یا نشے آتے ہیں میں نے کہا تھا مجھے سگرٹ ملتے رہے ہیں آپ نے یہ بات نہیں کیا ہاں ایسا ممکن ہے کہ ہم تمام تر حیاتوں کے باوجود ہمارے کوئی پیشنٹ ہمارے کوئی پیشنٹ اپنے ساتھ نشا لانے کے بعد اسے استعمال کریں اور ایسا کوئی ہماری خوشی یا ہماری مرضی یا ہماری ہدایت پر تو نہیں ہوتا لیکن کیا آپ جیسے یہ ایمیج پریزنٹ کر رہے تھے کہ ویلنگ ویز والے اینے بھی چنگے نہیں جنہیں تُس ہی سمجھ دے کیونکہ یہ ایمپریشن میں نے اتنے سالوں میں دیکھا ہے کہ جب ابھی پیشنٹ کا دل نہیں بدلہ ہوتا ابھی وہ اس پروسس میں ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ٹریک سے اترتے اترتے وہ یہ ایمپریشن بھی کرتے ہیں کہ ایک تو ویلنگ ویز یا ڈاکٹر صاحب آن یا سائکولوجس سے ہر بات نہیں پوچھنی چاہیے دوسرا وہ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں اور ویلنگ ویز میں بہت خامی ہیں نہیں نشے آنے کا تو یہی مطلب ہے یا سگرٹ ملنے کا تو یہی مطلب ہے نہیں آپ کی اس بات سے میرا امپریشن یہ ہے جیسے اس مرتبہ علاج آپ کا جو ہنڈرڈ ڈیز کا ہوا اس میں آپ کو سگرٹ دیے جاتے ہیں مجھے پتہ ہے اس بات کا لیکن ایکچولی آپ نے یہ امپریشن پتہ کیوں کریئٹ کر رہے ہیں آپ اس لیے کریئٹ کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح سگرٹ پینے کا راستہ ہموار ہو جائے آپ کا بیٹا آپ کو سگرٹ کیسے لے کے دے سکتا ہے میں تو عریب سے اکیلے میں بڑا گلاش اکوا کروں گا اب میں مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے عمر میں بھی چھوٹا ہے میں اس کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں وہ بھی میری بڑی رسپیک کرتا ہے تو میں کیا بات کروں کیونکہ میرے اندر تو اس حوالے سے عریب کے لیے ایک رنجش کا میرے دل میں جذبہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے والد کو کیسے سگرٹ لے کے دے دے خاص طور پر جب والد کو بہت دکت تکلیفیں پریشانیاں سگرٹ کی وجہ سے سینی پڑی ہو میں تو سگرٹ کی بات کر رہا ہوں میں نے تو درنک کی بات ہی نہیں کی کیا آپ درنک کے بارے میں بھی سوچنا شروع ہو گئے ہیں نہیں میں اس لئے آپ سے پوچھا ہے کیونکہ ہم ابھی سگرٹ کی اور زورا زوری کی بات کر رہے تھے کہ آپ نے درنک کا یعنی الکوہول کا جب درمیان میں ذکر کیا تو اس وجہ سے میں نے یہ سوال پوچھا نہیں میں نے کوئی سے زمین بات کیا عریف کی کول آئی تھی مجھے بہنس ہو رہی ہے کہ پاپا کیوں نے سکرٹ دے لے مجھے بہنس نہیں کہا کہ پاپا کیوں نے اس کی دیٹھ رہا تھا ہم مجھے گالبان ساڑھے دس بجے عریف صاحب کی کول آئی تھی میں اس سے کرتن ہی تھی تھی انہوں نے پھر میں نے ان کو محسن کیا تھا لیکن پھر شاید یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میری کسی ہیلپیز روز و دور میں تو ادنان بھائی اس سے جان چھڑا لیں کوئی دل کو شادہ کریں ادنان بھائی آپ بہت اچھے ہیں اور میں آپ کو ادنان بھائی کہکے مخاطب کرتا ہوں اور میں دل میں آپ کے لئے عزت رکھتا ہوں لیکن اس سے آپ کو سگرٹ پینے کا حق کیسے ملتا ہے مجھے یہ سمجھا دیں یہ آپ کا اچھا ہونا ہمارا اچھا تعلق ہونا آپ کا اپنے گھر میں ایک والد کی پوزیشن پہ ہونا ساری چیزیں ٹھیک ہیں پر اس سے آپ سگرٹ کو کیسے جوڑتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ میرے دل یہ میرے تہا اس وقت میرے دل کی آواز بنے ہوئے ہیں جی تہا صاحب وہ دل کی آواز ہے جو تہا صاحب مجھے دن میں کم زکم کم زکم کچھ سات سے آٹھ مرتبہ یہ پوچھتے ہوتے تھے کہ جب یہاں سے ڈسچارج ہوں گے اب میں بھی پھٹ کے بھولوں گا کہ نکر کے یہاں سے جا کہ بلیک لیبر پینی ہے شواز لیبر پینی ہے کہ جیڈی پینی ہے ہاں میں نے میں نے تو کل خواب بھی دیکھا ہے کہ مجھے نا تہا صاحب سی کوئی جنٹلمن ہے شخصیت ہے یا دھندلا سا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ ہاں مجھے باقاعدہ ایک خواب آیا ہے اور میں نے بلکہ تہا بھائی سے ذکر کی ہے وہ خواب پتہ کیا ہے کہ دیکھیں تہا صاحب کی تہا بھائی کی اپنی دکھتیں جو ہیں ان پر نہ تو میں اگری کرتا ہوں نہ ہی وہ مجھے کہتے ہیں کہ ندیم صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں میں نے یہ ضرور دیکھا ہے آپ بھی سنتے ہیں لیکن ابھی چونکہ ان کی بات ہو رہی ہے تو میں بتا دوں کہ یہ بڑے دل کے ساتھ میری بات سن لیتے ہیں کیونکہ میں نے تو بلکہ خواب دیکھا ہے خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ میرے جیسا ہے سوٹیڈ بوٹیڈ تو ایک نوجوان تہا بھائی جیسا اچھا لما تو میرے جیسے بندے کو پوچھتا ہے اے رستہ کی در جاندہ ہے شراب چوکل جاندہ ہے اور میں بلکل جیسے ڈم سٹک ہوں مجھے نہیں سمجھا رہا کہ میں نے تو آج تک جیسے کھوکر چوک شادیوال چوک مزنگ چونگی چوک اور کرتبہ چوک اور پتہ نہیں کون کون سے چوک یہ تو سنے آئیں یا میں نے چاندنی چوک بڑے چوک اکبر چوک امیر چوک یہ شراب چوک کہاں ہیں پھر وہ ہی مجھے بتاتے ہیں کہ یہ جیسے ادھر جاندہ ہاں میں تہا بھائی سے ریکویسٹ کروں گا تہا بھائی یہ والی دل لگی نہ کریں یہ یور پلینگ ویڈ فائر صحیح ہے صرف ان کو منع کیا ہے تہا صاحب کو بھی اور ادنان صاحب کو سمجھایا تھا کہ آپ اتنی بات سیریس نہ لے کریں ہاں وہ ایک ہلکی پھلکی سی اٹھکیلیاں کرنے کی تہا بھائی کی عادت تو ہے لیکن میں دوبارہ چلتا ہوں ادنان بھائی کی طرف میں یہ ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس موضوع پر نہ دو تین کام کریں ایک تو جو ہیلتھ کے پروفیشنلز ہیں ڈاکٹرز ہیں سائیکولوجسٹ ہیں کانسلرز ہیں ان کی رائے کو مقدم جان لیں یعنی ان کی رائے کو اوپر پلیس کر دیں مجھے لگتا ہے جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے اور آپ کی رائے برابر ہے بلکہ آپ کی رائے ان سے نہیں جیسے جب آپ فرماتے ہیں کہ جلدی چھوڑ دوں گا تو جلدی تو کبھی بھی نہیں ہوتا سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنے لگا ہوں اگر آپ میرا سگرٹ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ سگرٹ چیز ہی کوئی نہیں تو میں آپ سے ارز کرنے لگا ہوں کہ سگرٹ وہ چیز ہے جس سے آپ کی شراب کی بیماری کا راستہ ہموار ہوا تھا یہ وہ گیٹ تھا یہ وہ فلڈ گیٹ تھا جس کے کھلتے ہی آپ کی ساری زندگی زیرے سے علاوہ آگئی اسی لیے تو اسے گیٹ وے ڈرگ کہتے ہیں کیونکہ most of the patients more than 98% of the patients may addiction کا جو نکتہ آگاز ہوتا ہے وہ سگرٹ سے ہوتا ہے لیکن چونکہ دماغ اور آساب بیمار ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تو یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں نا اے نا نو کی پتہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں وہ آپ نے وہ سگرٹ کی ڈبیا پر وہ پیڑی پیڑی تصویریں دیکھیں ہیں ان کو دیکھ کے آپ یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا یہ حال میرا نہیں ہوگا یہی ایمپورٹڈ دے دو اس کے اوپر تصویر نہیں بنی ہوتی یا وہ پرگنینسی والے دے 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 تو وہ کہتے سموکش ڈائی ینگ والی دے دو اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ تصویر نہیں دیکھنی تو دوسری والی ایمپورٹڈ دے دو یا وہ پار دیکھنی تو اوپر سے پیانت نہیں ہے ہاں لیکن حقیقت چینج نہیں ہوتی اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ایڈکشن کی پہلا نشہ سگرٹ ہوتا ہے میں صد کے چلا جاؤں آپ کے آپ جو بولے ہیں نا تو میرا آپ نے آپ کو شاباش دینے کا جی چاہا کیونکہ آپ اتنے خاموش تھے کہ مجھے لگے نہیں رہا تھا کہ سالک بھائی ہیں آپ مجھ سے پہلے کہتے ہیں میں پہلے سگرٹ کی شان میں گستاخی کر دیتا کہ میں نے پانچ بج کے چار منٹ کر دی ہیں آپ کہتے تو صحیح جی جی ہاں کریں مجھ سے ہی ہے بات نہیں ہو چویں چاہاں کہ جس کریں مجھ سے چیار مجھ پوچھے شروع میں مجھ پچھے بپر کیا کیا آیا جی شروع میں پچھے ہیں پر اوپنوں انٹھے ہیں اور وہ سکرٹ کی آئیش اور جی آپ نے اپنے خواہی ہمارے ہیں کہ جو لوگ سگرٹ کے بعد چرس کوکین میتھم فیٹمین آئیس ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے سگرٹ کی وجہ سے ایسا کیا ہو تو میرا آپ سے سوال تھا کہ اور کیا وجہ ہے بس ایک منٹ نہیں وہ جو ان کے ریزنز ہوتے ہیں کیا آپ چرس سے پہلے سگرٹ پیتے تھے سالک جی کیا آپ چرس سے پہلے سگرٹ پیتے تھے اچھا اور کیا نشہ کرتے تھے بیر پیتے تھے کون سا نشہ کرتے تھے چرس پہ آ گئے تھے تو شیشہ کیا ہوتا ہے تو سگرٹ ایک سبسٹنس بھی ہے ایک ایلیمنٹ بھی ہے ایک انٹیٹی بھی ہے اور سگرٹ کا لفظ ہم ایسے نشوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو ٹوبیکو ڈریون ہوتے ہیں جیسے نسوار پر چیک پہ operated یہ ٹوبیکوٹس میں لکھا ہوتا ہے پس بھی ایک ہوتا ہے کہ اگر سگرٹ цеیٹ ٹی ہو گئے ہے تو آپaré پییخت ٹوئے گئے ہے ہی ہوگا یا یہاں کھیں سبسٹنس اس کے لیےhealth پر گئی کے گو disc آپگی پر لکھاتے ہیں ہمیشہ ہے خود کرنا ہے کہ آپ کے جو پاسوبلٹی ہے وہ ایکیز ہو جاتا ہے تھی لاکھ پہ بھی ہے یہ آرکھاتی ہے پچک سکرٹ تصور چلیں کی جانئی چلیں کی جائے آمدے والای ایک سوا ہے اچھا بیسے چلیں چلیں آپ کی تو جیسے ادکشن کی جارنی سٹارٹ نہیں ہوئی سگرٹ سے تو کیا آپ سگرٹ پینا فورڈ کر سکتے ہیں میں باقی سب لوگوں کی کنزمشن کے لیے یا انڈرسٹیننگ کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں ویسے اس مرتبہ آپ کے ریلیپس سے پہلے یعنی سو کالڈ اب میں وہی ٹرمز یوز کر رہا ہوں جو مس نومرز ہیں پر سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کیا آئیس استعمال کرنے سے پہلے سگرٹ چل رہے تھے یا الیکٹرونک سگرٹ اس میں نا کیا کھائی رہے تھے رائزک رائزک اچھا اسے ہی سالک بھائی نشے کی بیماری کہتے ہیں جو نشہ استعمال بھی کرواتی ہے لیکن ساتھ ساتھ لوریاں بھی دیتی ہے کہ کچھ نہ ہو سی ادنان بھائی نشے کی بیماری میں نشے کے ساتھ ساتھ دماغ میں یہ اشورنسز اور لوریاں بھی چل رہی ہوتی ہیں کہ کر لو کر لو تم نے تو چھوڑی دینا یا جلدی چھوڑ دو یا جلدی چھوڑ دوگے جی شاہز یہ سموکنگ میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا آپ سموکنگ چھوڑ چکے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا یہ تو اس سگرٹ سے بچنے کے لیے کچھ جد و جہد آپ کی بھی ہے اچھی خاصے جہد اگر آپ کوشش کریں گے کچھ قربانی بھی دینی پڑی دیں گے تو آپ کے کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں لیکن اگر آپ ہمارے ادنان بھائی کی طرح جیسے مجھے سمجھانا چاہیں گے تو ٹھیک ہے میں سمجھ جاؤں گا میں نہیں پیوں گا سگرٹ ادنان بھائی آپ مجھے سمجھائیں گے میں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں سگرٹ نہیں پیوں گا ٹھیک ہے آپ کا بھی حق ہے آپ بھی میرے بہتری کے لیے اگر کچھ کہنا چاہیں تو آپ کو منہ تھوڑی ہے سالک آپ کو بھی حق ہے اگر آپ کسی دن دیکھیں کہ جیسے میں ریکوائیڈ سٹینڈرڈ پر نہیں آپ پیٹ کر رہا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ندیم صاحب تسی غصہ کر دے پہے ہو تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اچھا یار میں نہیں کرتا لیکن ابھی ذرا اپنا نقطہ یاد رکھئے گا میں شازیب کی بات کو آگے بڑھا دوں سگرٹ ایسا نشہ ہے جس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں پر یہ لوگوں کو نہیں چھوڑتا آپ دیکھئے کہ شازیب صاحب یہاں پر تو سگرٹ نہیں پی رہے پر آج بھی سگرٹ کا خیال انہیں اس طرح سے بودر کرتا ہے اور ادنان بھائی کو میں نے باقاعدہ ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ ادنان بھائی آپ نے سگرٹ چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ انڈور میں بھی کبھی میں نے ان سے سنا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ پیوں گا پر جلدی چھوڑ دوں گا تو میں ان سے کہتا تھا کہ ادنان بھائی سگرٹ آپ آلیڈی چھوڑ چکے ہیں اب دوبارہ سگرٹ پینے کا مطلب ہوگا کہ آپ دوبارہ پکڑیں گے اچھا ڈاکٹر صداقت سگرٹ نہیں پیتے اور ڈاکٹر یاسر سے زیادہ باق کرتے ہیں اگے یار کج بیسی کرنی ہے نا تو میں تو پھر کاری ساکھنا ہوں ایڈی کی دی گال تو اڈکول ڈاکٹر یاسر نے تو میرے کو ڈاکٹر صداقت نہیں ہے ایڈی کی دی گال دسو اگے تو بولو یار وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ سگرٹ نہ پیئے اور موبائل بھی واپس کر دیں آپ اپنے لیے مسائل کو نہ پیدا کریں آپ ایک اچھی زندگی نہ پوچھیں مجھے نہیں یقین مجھ سے مشکل سوال نہ پوچھیں میری مشکل کا احساس کریں وہ تو اب نہیں رہا ہوگا ماضی میں تو کچھ لوگ آپ کو بڑھاوا دینے یا ہوا دینے دونوں کو دونوں چھوڑ دیں یہاں ویلنگ بیز میں ایڈمنٹ دونے سے پہلے چھوڑ دیا تھے دونوں کو پہلے چھوڑ دیا تھا اچھا ویسے اب ناموں نشان نہیں ہے میں فنات نہیں کر چھڑے لیکن ناموں نشان نہیں ہے نہیں وہ ہوں دا سی نا جدو میں وہ بچمن اچھ نہیں بازاننا سا شرارتان کر دے کر دے تو ہم ہی کہنے دے سانوں تب فنا کر دینا شکرے میں فنا نہیں کیتا ہوں نہیں یقین کرنے ویلنگ بیز میں ایڈمنٹ ہونے سے پہلے ہی دونوں کو چھوڑ دیا قسم سے آپ بڑے پیارے انسان ہیں لیکن آپ یہ کن مصیبتوں میں فسے ہوئے ہیں آپ نے نہ اپنی بات دونوں چھوڑ دیا خدا گواہ دونوں چھوڑ دیا میں یہ کہا کہ سٹینڈز پر عمل کیوں نہیں فرماتے آپ سہجی سارے تو مان رہا ہوں اچھا جیڑی 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 گل میں کرنا مانا اوہ تسی نہیں مان دے پھر تسی ابھی فرمان دے ہو کہ ساریاں تے ماننا مان کدھی ساریاں سہجی کہاں گاڑی نہیں لکھے جانی نہیں لکھے جاتا اچھی بات ہے لیکن یہ موبائل اور سگرٹ کا معاملہ بھی نہ چھیڑے ہمیں نا آپ کو ریہیبلیٹیٹ کر کے زندگی میں واپس لانا ہے ہم اگر انھی چیزوں پر الجھے رہیں گے اور آپ کا ریلیپس کے چانسز بڑھتے رہیں گے نا تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے مجھے بتائیے یہ ایسے ہی ہے کہاں جی وہ اپنے ولید صاحب نہیں ولید صاحب میری نا اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر سے اپوائنمنٹ ہو گئی مس تو اگلے دن ولید صاحب کی اپوائنمنٹ تھی تو میں نے ان کے اسسسٹنٹ سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے ولید کے ساتھ ہی کر لیا تو کیا مجھے اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس یہ جا کے کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب اینک دا نمبر نہ لکھنا اندہ منوں صاف نظر آئے گا یہ کس طرح کی ادنان بھائی باتیں ہیں کیا بیماریوں کے علاج میں یقین دہانیوں یا سٹیٹمنٹس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اتنا ہی فرق ہے جتنا لاہور سے آپ موٹر وے پر چڑھیں پر ابھی آپ نے ٹال پلازا نہ کروس کیا ہو لیکن ظاہر ہے ایک دفعہ آپ چڑھیں گے تو کچھ آگے جا کے ٹال پلازا آہی جانا ہے تو موٹر وے پر چڑھ گئے ہوتا سی نہ 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 بھائی جان نہ دیکھیں اگر ڈائریکشن وہ ہے نا سالک تاہا جی سالک جی سارے مہمان اگر ڈائریکشن وہ ہے نا تو آج وہ ٹال پلازا کروس ہوا کہ کل ہوا it is a matter of time پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ڈائریکشن اسلام آباد کی طرف ہے تو بائی سم چانس آپ کراچی کی طرف چلے جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا ایسے نہ کھیں ایسے نہ کھیں تو میں بکس کی پورٹیو سے بات داروں یار کیڑی بک منوی تے دس ہو یار نا دس ہو ایسا نہیں ہے بھائی جان یار آپ بکس کی باتیں مانتے ہیں نا اچھا ابسٹیننس کسے کہتے ہیں یہ سگرٹ کے ساتھ ہوتی ہے یا سگرٹ کے بغیر آپ مجھے موڈل کا نہیں بتا کون سے موڈل پر چلتے ہیں آپ کو کون کون سے موڈل کا بتا دیکھیں سالک بھائی سالک بھائی آپ کو بڑا زبدست اللہ نے گفتگو کرنے کی طاقت دی ہے تو کئی مرتبہ آپ بغیر پڑے بغیر کسی بک کا دیئے نا ریفرنس گفتگو میں ایسا جیسے سما باندھ دیتے ہیں کہ لگنے لگتا ہے کہ کوئی کتاب پڑی ہے حالانکہ میں آپ کو بہت اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی بک میں نہیں پڑا اور اگر پڑا ہے تو مجھے کتاب کا نام اور آتھر کا نام بتا میں پائی بکس کسی موڈل کے بکی میں بات کروں میں بات کروں مجھے کتاب پڑا ہے میرے گوگل پہ ہر دن جب میرے گھر سے بائی پی تھا میں نے ہر دن سورے سے پہلے بھی اور جیسے میں یہ آس میں ملا تھا ہر دن سورہ تب سے لے ان دورانے سے پہلے میں ہر براد کو میرے ادکشن کے بارے کرتا میں ان بکس سے بات کروں ان میں کیا لکھا ہو ہے کیا 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 لکھا ہو ادکشن کے بکس سالک پیٹس ہی لکھا ہوتا ہے یہ چیز ہوئے گی تو یہ ہوئے گا نہیں ایسا نہیں ہے سالک میں دکھا دیتا ہوں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں نے تو ابھی آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ایبسٹننس کہتے کسے ہیں کیونکہ ایڈکشن کی کتابیں بس دو منٹ میں چلتے ہیں ایڈکشن کی کتابیں باقاعدہ ایبسٹننس کو ڈسکرائب کرتی ہیں کہ اس میں سگرٹ یا کوئی بھی نشہ استعمال نہیں کیا جائے گا اور اسے پہلی شرط قرار دیتی ہیں نہیں مجورٹی نہیں اب اس میں اکوالے ذریعی نہ ڈالیں وہ اللہ نہیں کرتے پیشنٹس کھپا کھپا کے انہیں تنگ کرتے ہیں ہاں آپ کا حق ہے کونسا آپ کوئی لیکن وہ دنیا وہ جو داکٹر صداقت صاحب بات کرتے ہیں آپ نے وہ سمجھی تھی کہ دنیا میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نشہ کے مریض تنگ کرتے ہیں نہیں وہ تنگ نہیں کرتے وہ اپنی بیماری کے ہاتھوں کوششیں کرتے ہیں لیکن جب یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ تنگ کریں تنگ کرتے ہیں تو پھر ان سے پیچھا چھڑانے یا جان چھڑانے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں سگرٹ دینا اس کوشش کا حصہ ہوتا ہے ورنہ یار اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ کسی میڈیکل پروفیشنل کے ہاتھوں کسی جنٹلمن کو سگرٹ ملے یار دنیا میں اتنے لوگ ہیں جن سے سگرٹ مل سکتا ہے رو پٹ کے ہاسپٹل سٹاف یا ڈاکٹرز ہی رہ گئے ہیں جو سگرٹ دیں گے یا ڈاکٹرز کو سوچنا چاہیے ہاسپٹلز کو سوچنا چاہیے نہیں کچھ بحث ہی نہ کیا کریں ٹیڑی بحث نہ کیا کریں کہ ایک چیز میڈیکلی اسرٹیڈ ہے اور آپ نے پڑھا بھی نہیں آپ نے مجھے کسی کتاب کا بتایا بھی نہیں آپ نے صرف اپنی گفتگو کی شاندار خدادات صلاحیت کی وجہ سے جسے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ندیم صاحب سگرٹ پیننا ریلیپس نہیں ہوں ریلیپس دا خطرہ واجند ہے نہیں یار ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں بھائی یہ ایسے ہی ہے جیسے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹر صاحبان کہیں کہ اب یہ والے کھانے آپ نہیں کھانے اور مریض پوچھے کہ کیا نہاری کا پہلا نوالہ لیتے ہی مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو ڈاکٹر کہیں گے کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ اٹھکے لیاں نہ کریں بات کو سمجھے کیوں ڈاکٹر صاحب اب ڈاکٹر بچاری کو کیا پتا کہ ہارٹ اٹیک پہلے نوالے پر ہوگا اب ڈاکٹر کو کیا پتا کہ ہارٹ اٹیک پہلے نوالے پر ہوگا تیسرے پر ہوگا دس دن بعد ہوگا بیس دن بعد ہوگا یا نہیں ہوگا سائلنٹلی اندر ہی اندر کچھ اور جڑیں کٹیں گی تو ڈاکٹرز اور میڈیکل سائنس کو میڈیکل پروفیشنلز کو کائل نہ کیا کریں یار کیا فائدہ آپ کے وہاں تشریف رکھنے اور میرے یہاں پہ کھڑے ہونے کا اگر آپ نے مجھے کائل کرنا یار this is against the spirit of consultancy مجھے ایک بات بتائیے اگر آپ اپنے کسی consultant ڈاکٹر صاحب کے پاس تشریف لے جائیں تو آپ انہیں for instance اللہ آپ کو محفوظ رکھے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ diabetes کے لیے تشریف لے جائیں آپ انہیں ڈاکٹر صاحب کو diabetes سکھائیں گے یا ان سے diabetes کا treatment سیکھیں گے تو یہاں پر تو آپ مجھے سکھا رہے ہوتے ہیں یہاں پر تو آپ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں انجھ نے یار میرا میرا دھیان کیا کرے ہیں یار مجھے ایک بات بتائیے عثمان اگر میں اس کرسی سے ابھی اٹھوں اور نیچے ایک انڈا پڑا ہو تو اس کا مطلب ہے انڈا میں نے دیا ہے یار کسی کی کی ہوئی کوئی کوتاہی یا کوئی unrelated معاملہ کسی اور چیز کی بنیاد یا وجہ نہیں کرا دیا جا سکتا یہ ہمارے پیارے عثمان بھائی کا محبت بھرا اور addiction بھرا دل ہے ایسا سوچتا ہے کہ cigarette دے بعد recovery آسان ہوئی ہے میں کیا پتا ہوں ان کی recovery صحیح جا رہی ہو تو ایک دن ملتے ہیں دوسری ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کیا این اے کا پروگرام کہتا ہے cigarette p.o نہیں پر بہت شاندار پروگرام ہے میں تعریف کروں گا کہ وہ دروازے بند نہیں کرتے دروازے کھولتے ہیں پر ان کے رویے سے یہ تو نہ سمجھئے کہ انہوں نے cigarette پینے کو صحیح قرار دے دیا ہے اگر آپ original text پڑھیں جس سے the big book بھی کہا جاتا ہے Alcoholics Anonymous کا original text اس میں یہ باتیں بار بار کہی گئی ہیں کہ abstinence means no mood altering substances وہ تو ایسے رویوں سے بھی منع کرتے ہیں جو mood altering ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ gambling shambling sense of control غصہ مغصہ ان چیزوں سے بھی آپ نے بچنا ہے وہ تو چیزوں کو بہت انتہا تک لے جاتے ہیں لیکن آج آج کی جو میری request ہے نا وہ دو ہیں number one violence کسی مسئلے کا حل نہیں ہے it will create more problems number two addiction treatment سے کچھ سیکھ لیں addiction treatment کو reinvent نہ کریں let us not reinvent the wheel یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آج ہم wheel کو یا پہیے کو دوبارہ invent کرنے کی کوشش کریں نہیں یہ already invent ہو چکا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں پھر اگر آپ addiction treatment میں کچھ نئی جہت یا کچھ نیا نام کمانا چاہیں تو آمین اللہ آپ کو کامیاب کریں میں دعا کروں گا پر ایسے نہیں کریں کہ آپ مجھے کہیں کہ ندیم صاحب diabetes میں نا گلاب جامن کھانے کے بعد گردے فیل نہیں ہوتے صرف likelihood بڑھ جاتی ہے یار failure تک جاتے جاتے درمیان میں اور بڑے حادثے ہو جاتے ہیں وہ جس کی blood sugar بڑھتی ہے نا یعنی اس کے جسم کا روان روان شیرے میں ڈوبا ہوتا ہے آپ کو پتے ہیں blood sugar blood میں sugar بڑھ جائے تو blood شیرے جیسا ہو جاتا ہے viscous بھی ہوتا ہے اگر آپ amount of solutes بڑھا دیں گے کسی solution میں یار آپ تو انجینئر ہیں تو viscosity تو بڑھے گی تو اگر کسی تو fluid dynamics change ہو جائیں گے نا fluid dynamics تو پڑھے ہوں گے نا وہ ہوتا ہے نا سبجیکٹ chemical engineering میں اچھا تو اب وہ جو ہر وقت شیرے میں ڈوبا رہے گا بندہ اس کے گردے فیل ہو نہ ہوں وہ اٹھے گاتے کہے گا ہائے بیٹھے گاتے کہے گا ہائے انہوں کمانگے حسنین بھائی حسنین بھائی کیا ہو گیا حسنین بھائی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑا حادثہ ہے نا جب تک وہ نہیں ہوتا ہم محفوظ ہیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑا حادثہ ہوتے ہوتے درمیان میں پہلے چھوٹے پھر درمیانے اور پھر بڑے حادثے ہوتے ہیں بڑا حادثہ ایک دم ایک دن میں نہیں ہوتا جسے ریلیپس کہتے ہیں یہ بہت سی چیزوں سے ملتے ملتے جا کے بنتا ہے جسے رینل فیلیر یا گردوں کا فیل ہونا یا آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا ڈائیبیٹیز میں یا آساب کا خراب ہو جانا یہ ایک پروگریسیو جرنی ہے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب تک گردے فیل نہیں ہوں گے تب تک میں ٹھیک ہوں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں ٹھیک تب ہی ہیں جب آپ انہی سٹینڈرڈز کو فالو کریں جو آپ کے ڈاکٹر صاحبان آپ کو کہتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحبان بھی کبھی کبار پیشنٹس کا دل رکھنے کے لیے اپنی ماسومیت میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ you have a touch of ڈائیبیٹیز ڈائیبیٹیز کسی کو ٹچ نہیں کرتی ڈائیبیٹیز آتی ہے اور ڈائیبیٹیز چھا جاتی ہے جب تک ڈائیبیٹیز کو پھر پکے ہاتھ نہ ڈالا جائے یہ تو زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتی ہے تو بڑی زبردست ہلنیس ہے اور ڈائیبیٹیز تو خیر سر نراز ہو گئے اچھا میں کیا پتہ نہیں ہوگی دس نہ تسی دل برداشتہ نہیں ہونا اپنے عصے کا کام کرتے رہے مس شمائلہ سے بات ہوئی کیوں نہیں ہوئی چلو پھر ہندس دینا تاکہ ہے مس شمائلہ کو لن ٹائم لے کے گال کر لیا میں ویسے رات نوں تو اڈینال گال لوں دے بعد انہوں نے گال کر لیتے ہیں انہوں نے مجھے اوکے کا میسیج دیا تھا یعنی اک نالج کر لیا تھا پھر ظاہر ہے وہ آپ کی طرف سے کانٹیکٹ نیکس ٹیپ تھا تو پھر آپ کر لیجے اچھا اس موضوع پر کل بات کریں گے دوبارہ کچھ ہمارا وقت تیزی سے گزر گیا ہے کہ کیسے ہم ہر قدم جو خرابی میں آگے بڑھا ہوتا ہے اس پہ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی بڑا حادثہ نہیں ہوا اسی طرح ہم پہلے ہارٹ اٹیک اب ہارٹ اٹیک سے پہلے یا جو لوگ سٹینٹنگ کراتے ہیں وہ سٹینٹنگ کے پروسیجر کو کوئی لائسنس سمجھ لیتے ہیں یا بائی پاس کو لائسنس سمجھ لیتے ہیں کہ اب چونکہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سر وہ احتیاطی تدہ بھی بتاتے ہیں میرے سب کو کزن سٹینٹ ڈلا ہوئے تو وہ بتاتے ہیں کہ اب آپ نے سگریٹ چھوڑ دیں کوشش کریں اور جو احتیاطی تدہ کے چھوڑے ہیں اور زیادہ اوبریٹنگ نہ کریں کولیسٹرول دیکھیں میں اب اگر میں دوبارہ پی ایسی جاؤں گا یا ڈاکٹر ندیم آیاد صاحب سے سر کے ساتھ ملاقات ہوئی یا کسی بھی طرح تو میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نہ آپ کے پاس تو بہت سارے مریض سگریٹ پی کے دل کی کورنری آٹریز کو کنسٹرکٹ کروا کے تو دل کے دورے کا شکار ہوتے ہیں روزانہ کا آپ کا معمول ہے پیشنٹ سے سگریٹ کے بارے میں بات کرنا لیکن آپ نہ انہیں ریلیونٹ ڈاکٹر کو ریفر کیا کریں یعنی آپ انہیں ایسے ٹریٹمنٹ پروفیشنلز کے پاس بھیجیں جو سگریٹ چھوڑنے میں مددگار ہو سر لیکن میں نے کئی کافی لوگ دیکھتے ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے شوٹ ٹرم نہیں سر کافی دیر ہو دی ہے ایک تو وہ شوٹ ٹرم چھوڑتے ہیں انہوں نے بیسکلی سگریٹ پہلے جو وہ سگریٹ سے چیز کو پورا کرتے تھے نا موڈ آلٹر کرتے تھے اب وہ کھانے سے کرتے تھے تو بیسکلی اور یہ جو ہماری نظر میں کچھ ایڈکشنز کم نقصان دے اور کچھ زیادہ نقصان دے ہیں نا ایسی کوئی نولیج میڈیکل سائنس میں نہیں ہے یا ہماری نظر میں جیسے ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا ہارڈکور ڈرگز تو ایڈکشن سیکائٹری میں یا ایڈکشن ریکاوری ان ریہابلیٹیشن میں نہ کوئی ڈرگ ہارڈکور ہوتی ہے نہ سوفٹکور ہوتی ہے نہ کوئی میڈلکور ہوتی ہے وہاں پہ موڈ آلٹرنگ سبسٹنس اے کے اے ڈرگز کی ہی بات ہے یہ تو پھر ہم اپنے دماغ کا ہمارے کارنامہ ہے نا کہ ہم اپنی مشکلات کو کم کر کے دیکھتے ہیں اور پھر ہماری مشکلات ہمارا جانی نہیں چھوڑتی پر اس کا ایک حال ہے تھوڑے نو بہت سمجھو خاتنو تار سمجھو وہ یہ فیلنگ دے رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا اچھا پیشنٹ کے دماغ کا ایک حصہ ہمارا دماغ بہت سارے حصوں سے مل کے بنا ہے سوچتا ہے کہ چونکہ ابھی کچھ خاص نہیں بگڑا تو کیوں نہ مکمل بگڑا لیتا ہے مکمل بگڑا لیتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ مرضی سے یا خود چل کے نشے کی علاج گاہوں میں آتے ہیں نا وہ آنے سے پہلے جتنا نشہ استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو بہت دل توڑنے والی اور عجیب سی بات بتانے ہوں جی اس کی پھر یہ وجہ ہوگی کہ آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہوں گی اچھا میری باتوں سے کتئی یہ مطلب نہ لیجئے گا بس دو منٹ میں چاہتے ہیں کتئی یہ مطلب نہ لیجئے گا کہ میں نشے کے مریضوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ نیت اچھی نہ رکھنے والے لوگ نہیں وہ بالکل میرے آپ جیسے انسان ہوتے ہیں بس انہیں ایک بیماری ہوتی ہے جو ان پہ چھا جاتی ہے لیکن مریضوں خود سے علاجوں میں جانے والے مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ سوچتے ہیں کہ اب چونکہ میں نے نشہ چھوڑی دینا ہے تو کیوں نہ کر لیا جائے آئندہ میں نے کون سے نشہ کرنا ہے اور ان کے اوور ڈوز ہونے کے چانسز یا خطرات کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں نمبر ٹو اگلی حیران کن بات کا رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو مرضی سے آتے ہیں نا وہ بڑی دکت محسوس کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس مرضی کو وہ بہت اچھا سمجھ کے علاج میں آئے تھے وہ مرضی اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ جو مرضی سے آتا ہے اکثر اوقات وہ کہتا ہے میں مرضی سے آیا تھا مرضی سے جانے دیں لیکن ابھی بھی مرضیاں کر رہے ہیں یار مجھے کیوں کیوں جھٹتے ہیں آپ بتائیں کچھ میری مدد کریں موبائل فون کدھر گیا ملا تھا اببو کا پکڑا ہوا تھا آپ کے پاس پرسوں ایک سیل فون تھا اببو کا موبائل فون کیوں پکڑا ہوا تھا تو میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا میں خود ان سے ریکویسٹ کروں گا کہاں پر ہے چلے میں ان سے خود ریکویسٹ کر لوں گا ویسے آپ بھی خود اپنی طرف سے یا میری طرف سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ابا جی ابھی تھوڑے سے نا جیسے میرے کہہ لیجئے کہ ویک ڈیز ہیں یہ میرے ویک مومنٹس ندیم صاحب کہتے ہیں کہ ہیں تو ابھی میرے موبائل فون سے آمنہ سامنا نہ ہی ہو صد نہیں ملا ہوں یا گالت اسم نہیں وہ اب وہی ہے پرسوں تو میں نے خود ان پرانی اینک سے آپ کو دیکھا ہے پرسوں میری پرانی اینک ہے ایسی کل پھر میں نے میں لینزز لائیں دیکھیں نا ماشاءاللہ کتنی اچھی آپ کو پتے ہیں سر آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا سلام علیکم آئی آئی تشریف لائیں آپ کی شہرت تھی آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا آپ سے ریکویسٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی آپ تشریف رکھیں پلیز آئیے نا جیسے میں عمر بھائی سے کہہ رہا تھا کہ عمر بھائی موبائل کے قریب بھی نہیں جانا in the due course of time آپ کو موبائل بھی ملے گا آپ عملی زندگی میں واپس بھی آئیں گے آخر آپ کو rehabilitate کرنے کے لیے ہی تو ساری جدوجود آپ کے سمیت کر رہے ہیں ہم آپ کو rehabilitate کر رہے ہیں اور کوئی کم مقصد نہیں ہے ہمارا آپ کے ساتھ ہمارے آپ کے ساتھ مل کے higher goals ہیں بس دو منٹ ہے بچالنے آن بس دو منٹ ہے بس ایک منٹ اتنا پانی پی لیا تھا تشریف تو رکھیں یار ابھی تو آئے تھے washroom سے یار یہ میں نے یار میں مجھے تشریف رکھیں بس بائنڈ اپ کرنے لگا ہوں یہ میں نے دو چیزیں دیکھی ہیں یہ مجھے میرا پوری دنیا سے گلا ہے ایک تے جس جس چیز دی جو دو من ضرورت ہوئے او دو وہ نہیں مل دی تو ایک مرتبہ کسی جنٹلمنٹ سے کہا کہ بزار سے جا کے کوکا کولا لائیں انہوں نے مجھے نہ گھوم گھام کے واپس آ کے کہا کہ کوکا کولا شاٹ ہو گئی ہے میں نے کہا یار ساڑے منگندی دیر سی اور دوسرا میرے سیشن میں جیسے یہ washroom جانے والا جو کام ہے یہ بڑے تیزی تیزی ہوتا ہے یہ میرا ہی جیسے کوئی اثر ہے پتہ نہیں کیا ہے میں دیکھتا ہوں اچھا میں ان سے فون کے حوالے سے بات کر رہا تھا اور سب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ in the due course of time تھوڑے سے صبر سے چلیں گے نا تو بڑی آسانیاں پیدا ہوں گے ہمت نہیں ہارتے نہ ہی اس سے کوئی ہار جانے کا تاثر لیتے ہیں یہ آپ کی بھلے کے لیے ان سٹینڈز کو انیکٹ کیا گیا تھا آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے ریلیشنشپ کو سٹریم کرنے کے لیے سے انیکٹ کیا گیا تھا آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر بہت فائدے ہونے ابھی میں کرتا ہوں وائنڈ اپ کیونکہ بازل بھائی نے وائنڈ اپ کر دی ہے تو کل دوبارہ یہی سے سٹارٹ